لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَبْقَرَ بِالْرَضِي الْمُنَسْتِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ جس کو کرنا بہت ہی آسان ہے اور بدن پر وہ بوجن نہیں ہے بدن پر وہ ہلکی ہے عبادتوں میں مشکت تو اٹھانا پڑتی آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا ٹھنڈے پانی سے چل کے مسجد جانا پڑے گا رکو و سجود ہوں گے روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دن بر کی بھوک کاٹنے پڑے گی زکاة دینی ہے صدقہ کرنا ہے خون پسینے کی کمائی سے پیسے جدا کرنے پڑے گے حج کرنا ہے تو بہت زیادہ مشکت اٹھانے پڑے گی جتنے بھی عامال ہیں ان میں بہت زیادہ مشکت اٹھانا پڑتی ہے یہ طالب اللہ یہاں پڑھ رہے ہیں آٹھ سال کا چلہ کٹ رہے ہیں مولیمین پڑھا رہے ہیں صبح و تحجد سے اٹھتے ہیں اور شام تک ایک وظیفے میں لگے ہیں علماء ہیں کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کتنے مشکت والے کام ہیں تب اللہ کی رضا جا کے نصیب ہوتی ہے لیکن میرے حجر نے فرمایا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان اللہ حکر فرمایا وہ عمل کون سا ہے خاموشی اور اچھے اخلاق زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو خاموشی میں نجات بھی ہے سواب بھی ہے زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول لیتا ہے زیادہ بولنے والا گالی گلوچ اور سب وہ شتم پر بھی اتر آتا ہے زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھا لیتا ہے زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے زیادہ بولنے والا ایسا مزا کر لیتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے زیادہ بولنے والے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں چونکہ انسان کے زیادہ گناہ جو ہے وہ اس کی زبان کی بچہ سے ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب سب ہوتی ہے سارے آزائے بدنیاں زبان کی آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بی بی تو چھوٹا رہنا چونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے آزائے بدنیاں کو سہنا پڑتی ہے تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے یا انسان کی اسمت کا جوہر جب لکھتا ہے تو پھر اس کے پرلے کچھ نہیں رہتا ہے اس لئے میرے حضور میں ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبروں کے درمیان زبان ہے ان دونوں کی مجھے تم زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے 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 تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور وہ کیا ہے اسمت خاموشی وحسن الخلق اور دوسری بات اچھے اخلاق روئیوں کی خوبصورتی کسی سے ملو تو ہس کے ملو کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو کسی کی عزت آبرو کا خیال لکھو بڑے کا احترام کرو چھوٹے پر شفقت کرو مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ کی مخلوق پر شفقت سے پیش آؤ رسول کریم کی امت پر رحم کرو تو یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی مل بھی نہیں لگتا قیمت بھی نہیں لگتی بدن بھی نہیں تھکتا لیکن نام آئی عمال لیکیوں سے بھر جاتا قیامت کے دن نام آئی عمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا حضور نے فرمایا کہ بےہودگی اور فہوش کلام کرنا یہ سب کچھ جو ہے فرمایا یہ اسلام میں سے نہیں ہے اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں خلق اچھے ہوں حضور نے اشار فرمایا کہ جو حسن خلق ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح جو مصفہ پانی ہوتا ہے اچھا پانی ہوتا ہے وہ بدن سے میل کچیل اتار دیتا ہے اور جو گھرے اخلاق ہیں وہ عمل کو اس طرح فاسد اور ضائع کر دیتے ہیں جس طرح شہد کے اندر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد صحیح نہیں رہتا تو عمل اچھے ہیں لیکن بدخل کی ان عامال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے اللہ جللہ شان ہوں ہمیں معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے رف نرمی نصیب کرے ماف کر دینے کی توفیق نصیب کرے موسیقا 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 اللہ 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 لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 موسیقی